موسیقی 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 اور دوسرے چولے پر تیار ہو رہے ہیں رائس وہ بھی تھمپر ہیں تو بس اب ہمارا پاس ایک شروع ہو گیا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں ناریل کے بسکٹ تو اس کی لئے ہم نے پسیوی چینی لیا آدھا کپ اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کھی نیم کرم ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے پون کپ کھی اور چینی کو اچھی طرح مکس کرنا ہے حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بیٹر لے رہی جائے تو کہتی نہیں ممہ ایسی صحیح ہے تو وہ لہٰذا ہاتھ چمچے سے مکس کر رہی ہے ویسی بچوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے اس طرح کاموں کا تو بہرحال وہ اچھی طرح کھی اور چینی میں نے پیس لیے پیسنے کے بعد نیم کرم کھی دیا اور اس میں اس کو اچھی طرح پیسٹ بنا رہی ہے کریم فارم بے بن جائے گا پھر اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوٹر بیکنگ سوٹر ڈال لیں گے اور اس کے ابھی اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے پھر اس میں جائے گا وانیلہ ایسنس فیو ٹروپس ڈالے گا بہت ہی انزائل کے دار بنتے ہیں جھٹ بٹ بن جاتے ہیں اچھا اب اس میں ہی شامل کر رہی ہے میدہ ایک اپ یہ میں بات بھی کر رہی ہوں میں کو بتاتی بھی جا رہی ہوں یعنی شامل کو اتنی جلدی بن جاتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے تو اسے بن جائے گا اس میں ناری کش ڈال رہے ہیں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیا کتنی مختصر سے چیزوں سے بنایا ہے آپ نے دیکھا زیادہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اور بس ناریل ہے یہی ہے میدہ اور بیکنگ پورڈر تو آپ بنائیے گا چھوٹے چھوٹے پیڑے سے بنا گئے اور یہ اون میں رکھ دیا اون میں تھوڑے دی اس کو بیک کرنے رکھ دیا اور جب دیکھا اوپا سی براؤن کرر ہو رہا ہے ہلکہ ہلکہ اور اس میں سے ایک سپون یا کانٹر ڈال کے دیکھ دی جگہ اسٹک وغیرہ اگر وہ نہیں چپکیں گی تو سمجھے آپ کے تیار ہیں ناہیت خستہ بہت ہی زیادہ دار جھٹ پٹ ریسٹی پی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریئے اور فیڈ بیک دیجئے گا اور سبسکرائب کریئے گا لائک کریئے گا شیئر کریئے انشاءاللہ آپ پھر نئی ویڈیو میں حاصل ہوں گے جب تاکی دیالا